الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستاعیده ونستغفروه ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شعود انفسنا ومن سجیات عمالنا من یعوذی اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا حضیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وغدہ وغدہ لا شیطلہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسوله فقد فات فوضًا عظیمًا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ صبر رات رشد پر لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید ربی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت مہینہ ہے اس مہینہ میں اور مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ حضور ربی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تجیبہ کی مطلب پوچھ بہتے ہیں کہیں اور سونی چاہیں اسی مناسبت سے حضرت مفتیزہ نے آج کا یہ قرآن رکھا ہے اور اشتہار کی عنوان یہ رکھا ہے قرآن اور صحیح میں قرآن اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کروکا جو بڑے حضرات ہیں اگر آگے آجائیں بچوں کی منسبت بڑے حضرات آگے آجائیں مجد رب بات کرنے میں آسانی ہوئی اور تمجھ سے رہو ہوں انشاءاللہ تعالی قرآن اور صحیح میں قرآن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس دنیا میں لیجا اس لیے ہے کہ لوگ گمراہی کو چھوڑ کے لدایت کی طرف آجائیں قرآن کیا کہتا ہے اور صاحب کی قرآن فضل نفید صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے قرآن کے احکامات ہم سب کے لیے مشہد رہا ہے کچھ ایسی مسائل اور احکام جو عام طور پر ہمارے ہاں زیر بیس نہیں آتے یا ان کی طرف توجہ نہیں ہوتے ان کو آپ حضرات کے خدمت میں عرض کریں پہلے ہی عرض کروں قرآن کیا کیا ہے قرآن کریم ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے کہ ہم دوسروں کا مال نجائز طریقے سے نہ کھائیں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایم اللہ دین آمن لا تاکلو امبالکم بینکم بالواتل اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال نجائز طریقے سے نہ کھاؤ ہمارے معاشرے میں آج دوسرے کا مال کھانے کے بہت زیادہ نجائز طریقے رائج ہو گئے جس کی وجہ سے رزقِ حلال کی بجائے حرام خوری آم ہو گئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جو کہ نجائز ہیں اور ان کی وجہ سے روزی حرام ہوتی ہے اور ہم ان سے مچنے والے ملتے ہیں بہت سی صورتے ہیں جھوٹ کے دنگی کاروبار دھوٹے کے دنگی کسی کے مال کو مدھوڑنا جوہے کے دنگی مال کو آسل کرنا یہ سب کی سب مالک مالے کی باطن سے ہوتے ہیں اپنے اشاری اور چلاکی سے دوسرے بندے کے مال کو اٹھیا لینا اور اس اشارے کو خالی آج کر دینا اور اپنے دیوری بھر لینا یہ ساری کی ساری صورتیں نجائز طریقے سے مال کھانے کیوں اور میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو جو میں نے ذکر کی ہیں ہم بھی نجائز سمجھتے ہیں لیکن یہ تو اولی کمزوری ہے یا پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جب کوئی بسا ہوگا تو ہم نجائز سمجھتے نہیں ہیں قرآن کریم میں مال کے نجائز طریقے سے کھانے کی ایک صورت یہ بھی جو کرتی گئی ہے کہ ایک بچی جس کا والد فوت ہو جائے علاقے والے محلے والے رشتہ دار اس بچی سے اس وجہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا باپ بہت زیادہ مال چھوڑ گیا ہے اب نظر اس بچی کی صیرت پہ نہیں ہے نظر اس بچی کے کردار پہ نہیں ہے نظر اس بچی کے مال پہ ہے کسی طریقے سے میرے نکاہ میں آجائے جس کی ویسے سارے کا سارا مال میری قبضہ میں آجائے یہ نجائز طریقے سے مال کھانے کی صورت پہ نہیں لکھی آج بھی بیس اس بچی میں رغبت کوئی بھی اس بچی سے ذاتی شادی کے بات میں محبت والا معاملہ کوئی بھی شادی ہو گئی نیابی والے تعلقات کوئی بھی مال اس وجہ سے شادی کی ہے کہ اس کا مال سارے کا سارا میری جیب میں آجائے یہ مال کے مجائز طریقے سے کھانے کی ایک بہت قبیر صورت آج بھی مارے معاشرے میں ایسا ہوگا نکاہ کے لیے انتخاب مال ہے اگر بچی مالدار ہے جیسے بھی ان نکاہ کرنے کے امتیار ہے پتہ ہے کہ بچی گھر آئے گی ساتھ موز اللہ مالو اس مام لائے یہ نجائز طریقے سے مال کھانے کی صورت زندہ رہائی اللہ تعالیٰ نے نجائز طریقے سے مال کے کھانے کی ایک صورت یہ بھی فرمائی ہے وَتَعْقُلُونَ تُرَاسَ اَقْلَيْ لَمَّا فرمائی ہے تم براسط کا مال سمیٹھ کے کھا جاتے ہو توجہ کرنا فرمائی ہے تم براسط کا مال سمیٹھ کے کھا جاتے ہو یہ مال کے نجائز طریقے سے کھانے کی ایک عجیم صورت ہے جس میں بسوقات نمازی بھی مختلہ ہیں وہ کیسے باپ کوت ہو گیا ماں کوت ہو گئی اب جس طرح باپ کی جہداد میں بیٹے کا حصہ ہے اس طرح باپ کی جہداد میں بیٹی کا بھی حصہ ہے ماں کوت ہو گئی جہداد میں جس طرح باپ کا حصہ ہے اس طرح جہداد میں ماں کوت ہو گئی جس طرح جہجات میں بیٹی کا حصہ ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حصہ ہے آج صورت حل یہ ہے کہ ماں باپ کے پوتوں میں کے بعد سارے کا سارا مال بیٹے ہتھیا لیتے ہیں بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیے جاتا تحجد بننے والے اشراق بننے والے اببابین بننے والے خاجد بننے والے بہت زیادہ مسجد کے ساتھ نکاؤ رکھنے والے بھی اس مرض میں مقتلع ہیں میرے بھائیوں عرب میں رواج تھا کہ لوگ عورتوں کو ان کی زیادہ سے حصہ نہیں دیتے تھے یہ کفار کا طرح تھا بیوی کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا بیٹی کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا ماں کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا بہن کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا قرآن کریم نے آ کر لوگوں کو بتایا ہے کہ جہداد کے اندر ماں کا بھی اس ہے بیٹی کا بھی اس ہے بیوی کا بھی اس ہے بہن کا بھی اس ہے وہ نمازی جو کہ باپ کی جہداد میں بہن کو حصہ نہیں جتا تھا ماں کی جہداد میں بہن کو حصہ نہیں جتا تھا ہاں جی اور خامد کوت ہو جائے تو بیوی کو حصہ نہیں ملتا تھا میرے بھائیو ماں کو حصہ نہیں ملتا یہ مال کے نچہ اس طرح سے کھانے کی کبھی ہی سرکتا ہے جس میں بساقت نمازی تک مقتلع اس کی صلاح کیا ہے لوگ کہا کرتا ہے بہن کو بیٹی کو ہاں جی ہم سے بانوقات بلکران رکھنے ہیں رشتہ داری بہار رکھنی ہیں یا اپنا حصہ لینا ہے اگر بہن بیٹی کہہ دے کہ مجھے حصہ چاہیے اس کے ساتھ بائی کارٹ کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا کوئی کسی لینا دینا نہیں یا بلک میل کر کے مختلف انداز سے بیٹی سے بہن سے مو سے نکلوا لیتے ہیں کہ تُو کہہ دے کہ میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دیا بچاری بساوقت کیے بھی دیتی ہے یہ مال کی نجاز کھانے کی بدتریل سنت ہے میرے بھائیوں اس سے بچیں کبھی بھائیوں نے بھی اس طرح کہایا بہن کو کہ میں حسائی لیتا آپ میرے حصہ آپ لے کہا ہے جب نہیں تو پھر بہنوں سے یہ کیوں کہہ رہا جاتا ہے یہ آپ کہا ہے جب میں نے حصہ ملے کیوں کہا جاتا ہے شریعت میں اگر بیٹے کا حصہ رکھا ہے تو بیٹی کا بھی حصہ رکھا ہے بساوقات کہہ جاتا ہے ہماری بہنیں لیتی نہیں ہے جی آپ نے دیا کبھا ہے آپ کبھی ان کو حصہ دیکھے دیکھو پھر دیکھ رہا وہ کیسے انکار کرتی ہے زبانی کلامی کہہ رہا ہے کہ وہ مام نے کہا کہ لیلے وہ لیتی نہیں ہے وہ میرے بھائیوں ان کو گئے کے دوکھوں پھر ان کو کہنا کہ میں واپس کروں پھر مجھے بتانا کہ بندہ واپس کریں کئی واپس نہیں کرتا میرے بھائیوں جس طرح نماز روز اللہ کا حکم ہے اس طریقے سے حق دار کو اس کا حق دینا یہ بھی اللہ کے بارے کو کہا ہے اللہ کا حکم ہے بساوقات مارے معاشرے میں بیٹیوں کی خاطر خاطر عزت نہیں تھی پہلے حضور طبیقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاشرے کو بیٹی کی عزت بتائی ہے ماں کی عزت بتائی ہے بہن کی عزت بتائی ہے اولاد میں بساوقات بندہ گھنڈی مارتا ہے کہ میرے بیٹوں کو سب کچھ مل دیا بیٹیوں کی اس طریقے سے محروم کر دوں بیٹے نافرمان نکلتے ہیں اور پھر باپ کو ماں کو اس طریقے سے تلپاتے ہیں کہ پوری زندگی بسا ہوتا تو ماں باپ سکھ اور چین سے بہن ہی چاہتی ہے بیٹیاں عموماً والدین سے محبت بیٹوں کی بنسبت زیادہ کرتی ہے شادی بھی ہو جائے اگلے گھر بھی چل جائیں پھر بھی ہائے میری ماں ہائے میرا باپ ہائے میری بھائی ہائے میری بہنے ساری زندگیوں وفا کرتی بیٹیوں میں بے وفائی لیا پھر باپ کیوں بے وفائی کرتا ہے کہ اپنی جائدہ سے ان کو حصہ نہیں کرتا ہے زندگی کے اندر بیٹوں کے نام جائدہ لگوائیتا ہے تاکہ کل کو بیٹیاں حصہ نہ مانگیں میری بھائی اپنی آخرت خراب نہ کر اپنی آخرت خراب نہ کر مال کو نجائے اس طریقے سکھانے کی بڑی چیز ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا ہے قرآن کہتا ہے کہ بھئی ایمان والو دھوگ نہ چوگ نہ کر کے سودھ نہ کھاؤ یہ قرآن کا حکم ہے قرآن کہتا ہے لیکن آج مارے معاشرے میں سودھ خوری اتنی عام ہے اتنی عام ہے کہ نیک سے نیک بندہ بھی اس میں مقتلاع ہو رہے قرآن کہتا ہے سودھ دھوگ نہ چوگ نہ کر کے نہ لو یہ نہ کھاؤ اتباہ کری ہے لیکن ہم لوگ اس سے بات نہیں آ رہے بینکوں میں پیسہ جمع کروانا یہ بھی سودھ ہے ہاں جی پرافل لینا کرزہ سودھ پہ لینا یہ بھی سودھ ہے عجیب پاتھ یہ ہے سودھ خور پھر مانتا بھی نہیں ہے کہ میں سودھ کھا رہا ہوں آج اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے بڑے گناہوں کا نام تقدیل کر کے ان کو اپنے لیے حلال کر دیا گیا ہے سودھ خوری حرام ہے اگر سودھ لینے والا یہ کہے بینک میں کیا پہجمہ کروائے کہ بھئی مجھے کتنا سودھ ملے گا بینکر سے پوچھے اور دینے والا کہے کہ آپ کو اتنا سودھ ملے گا دونوں کو حیاء اور شرم آئے سودھ لینے والے کو بھی گینے والے کو بھی لیکن سودھ کا نام بدل دیا گیا اس کا نام پرافٹ رکھ دیا گیا بھئی بچوں بھئی رامس بڑھو اس کا نام بدل دیا گیا پرافٹ نام رکھ دیا گیا پیسہ دینے والا کہتا ہے بینکر سے مجھے کتنا پرافٹ ملے گا بینکر کہتا ہے مجھے کتنا پرافٹ ملے گا نام بدل کر اس کو حلال کر دیا یہ بہترین صورت ہے مال کو مجھے اس طریقے سے کھا دیتا ہے قرآن کریم کہتا ہے یا عزوہ الذین آمنو لا تقرب الزنا اے امان والو بدکاری کے قریب نہ جاؤ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے بدکاری کا نام تبدیل کر کے اس کو لوگوں کے لئے حلال کیا جا رہا ہے بدکاری کا نام پیار رکھ دیا گیا قرآن نے کہا اس کے قریب نہ جاؤ پیار اس کے نام رکھ کر اس کو لوگوں کے جلے اور خلق کے نیچے اتارا جا رہا ہے آج ایک بندہ شریعان کہتا بھلتا ہے کہ میں فلان کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں لڑکیا اپنے ماں کی باپ کے آگے مو زور ہے میں فلان لڑکے سے پیار کرتی ہوں یہ کیا بلا ہے پیار میرے بھائیوں حرام کرتا اللہ کی حرام کرتا اگر ہم چیزوں کو اپنے لئے حلال کریں گے اور حرام نہ سمجھیں گے حرام سمجھ کر کرنا بھی گناہ ہے لیکن اگر اس کو اپنے لئے حلال کر دیا گیا میرے بھائیوں یہ اور بڑا دلو ہے اللہ رب بلے سکتے ہیں کھڑانے کے ریمے بندوں کو نجائز طریقے سے مار کھانے سے منع فرماری آج رشوت ہے رشوت جس کے بارے یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں لانتی ہیں لیکن رشوت کو ایک نئے عنوان سے جائز کر دیا گیا کیا سے اس کا نام تدیر کر لیا ہے رشوت کا اب ایک بندہ اپنا کام کروانا چاہتا ہے جائز یا جائز وہ رشوت دیر ہے اگر دینے والے کو کہے رشوت دینے والے کو کہے کہ بھائی میرے یہ کام کروانا ہے کتنی رشوت دوگے اور لینے والا کہے کہ میں اتنی رشوت دوں گا دونوں کو حیاء آئے شاید کسا توبہ بھی کر لیں شاید کہ ایندہ باز لی آگے لیکن رشوت کو ایک نئے اٹھوان کے ساتھ جائز کیا گیا رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا گیا کہ بھائی یہ کام آپ کو کروانے والا کہتا ہے آپ ہمارا یہ کام کروانے والا چائے پانی ہم آپ کو دے دیں گے اب جو کام لانت والا ہے لانت کا مونا اللہ کرام اس سے دوری اب اس کو چائے پانی کا نام دے کر نام کے دل کر کے اس پہلا کر دیا گیا جس طرح کے ایک چیز ہے نا معاشرے میں بس اوقت بدنام ہو جاتی ہے تو اس کو پھر عوام میں اگر رائج کرنا ہو تو نئی پیکنگ کے ساتھ لے آتے ہیں ایک پیٹرول پانپ ہے وہ لوگوں کو پیٹرول پورا نہیں ڈالتا ہے ڈنڈی مارتا ہے اب اس کی ویسے بارہ بڑنام ہو چکا تو لوگ پیٹرول دلوانا چھوڑ دیتے ہیں اب پیٹرول پانپ والا اس کا پیٹرول پانپ کا نام بھی تبدیل کرتا ہے اور اس کی ڈنٹک پینٹک تبدیل کرتا ہے اور بورڈ لکھوا جاتا ہے کہ نئی انتظام یہاں کے ساتھ پیٹرول پورا پہ لکھا ہوا ہے پیٹرول پانپ کس کے ساتھ ہے نئی انتظام یہاں کیا مطلب جو پرانے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اب وہ لوگ چلے گئے نئے بندے آگئے حالانکہ بندے وہی ہوتے ہیں تو نئی پیٹرول کے ساتھ لوگوں کو نجائز طریقے سے اپیانے کے ذریعے آ رہے ہیں میرے بھائیو پرانے کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے لئے خیرے ہی خیرے رکھی ہیں کوئی شریعت کا حکم ایسا نہیں ہے جو کہ ہمارے لئے نقصان دے ہو جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس نے بھی کوئی نقص خیر اور حکمت ہے جس کام کے کرنے سے رکھا اس نے بھی کوئی نقص خیر اور حکمت میرے بھائیو قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس لئے بھیجا کہ ہم اس سے رہنمائی لیں آج لوگوں نے قرآن کریم کمتلک کیا سمجھ لیا قرآن کریم کمتلک لوگوں نے سمجھ لیا ماضی ورد مقصوانے کے لئے کوئی کتاب آئی ہے جو لوگ پوری زندگی قرآن میں کھوڑتے وہ بندہ فوت ہو جائے اب کہتے ہیں اس کی طلاعات کر لو بعض لوگوں نے قرآن کریم کو کوئی تابیزات کی کتاب سمجھ رکھا ہے کیونکہ قرآن پاک سے فال نکال لو قرآن کریم سے تابیز یہ جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے جائز ہے اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا سواب میں یہ تو برہا کے ہے لیکن میرے بھائیوں قرآن کریم آیا اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھے اس پر عمل کریں آج ایک طب کا ایسا آیا ہمارے معاشرے میں جنہوں نے قرآن کریم کے پڑھنے سے بیسے ہی لوگوں کو رکنا شروع کر دیا ایک طب کا آیا جو کہ پڑھنے پر رکھتا ہے سمجھنے سے رکھتا ہے جو ایک طب کا جو کہتا ہے کہ بھائی ہر جگہ پہ قرآن پڑھو اور اس کو اسے نیا عنوان دے دیا عنوان دے دیا ختم شریف ختم شریف تو ہاں پہت ہو گیا آج تیجھے کا ختم ہے جی آج ساتھ کے میں ختم ہے جی آج نائک آئے آج چالی سے دا ہے نام رکھا ختم شریف پڑھتے کیا ہیں اس میں قرآن کریم کی آخر چالس ہوتے ہیں بھائی قرآن کریم ختم پہ تاب ہوگا جب پہلے شروع ہو آپ نے کبھی دیکھا جو تیجہ چالی ہوا ساتھا ہوتا ہے اس میں قرآن پڑھنے والے بندے کے دو چاری بٹے ہوتے ہیں باقی سب گٹیوں لے کر جیانا وہ باتے کر رہے ہوتے ہیں سراسر دوکہ ہے میت کو اس آلس رات قرآن کریم کا برحق ہے لیکن اس کو ختم کی عنوان پر پیٹ بھرنے کا ذریعہ سمجھ لیے گئے کہ قرآن پاک کوئی روٹیاں اکٹھیں کرنے کا ذریعہ ہے اب جمعیرات آگئی مولی صاحب ختم دے رہے اس گھر میں جا رہے ہیں دو روٹیاں اس گھر میں جا رہے ہیں دو روٹیاں اس گھر میں جا رہے ہیں دو روٹیاں جمعیرات آئی موج لکی ہوئی ہے اب ختم دیا کیا کیا کہ روٹی آباس صاحب روٹی کھالو نہیں گھر میں بھیجئے لہا قرآن پاک کو روٹیاں اکٹھیں کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ختم دیا لوگوں نے کہا روٹری کھا لے کہتا ہے نہیں گھر بھیجینا کیوں پتہ یہاں کھاؤں گا تو دو کھاؤں گا اکیلہ کھاؤں گا گھر میں جائے گی تو سب بھی جائے گی میرے بھائی جو قرآن نے صرف یہ نہیں آیا قرآن نے صرف یہ نہیں آیا قرآن پڑھنے سمجھنے کی نہیں ہے بھئی قرآن جو شروع نہیں ہوا تو ختم کیسے ہوا یہ نام دھوکے والا ہے نام دھوکے والا ہے پہلے ہوتا تھا ختم شریف ہوتا ہوتا تھا اس سے پہلے تھی جا چالی ہوتا تھا یہ ہوتا تھا لیکن اس سے پہلے کوئی نات خانی نہیں ہوتی تھی اب تردیل نہیں آرہی ہے اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترتیب یہ ہے کہ ختم شریف کا اعلان ہوتا ہے نات خانہ جاتے ہیں نات پڑھنے کے لیے جب بھگت ہوتی ہے نمی بھگت کبھی ایک مقام پہیں ڈھہرتی دن بدن اس تو ترقی ہوتی رہتی ہے اب نات خانہ کرتے ہیں پہلے نات خانی کرتے ہیں اس کے بعد چند صورتیں پڑھ جاتی ہیں میرے عبادے توجہ کرنا قرآن کریم پڑھنے کے لیے پہ آیا سمجھنے کے لیے پہ آیا پڑھنا تو پورا سمجھنا تو پورا نات خانہ کرتے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو ایک آتھ کو ساتھ لے کے آتے ہیں کہ جب میں نات شروع کروں تو آپ نے جیل سے پیسے نکال کے میرے آگے رکھنے تاکہ دوسرے لوگ کو شروع ہو جائیں پیسے دینے کے ختم چلی دنیا بھی اگراز کے لیے ہو رہا ہے سارے سواب کیا ہے میں خود ایسے کہی رات کو جانتا ہوں جن کی یہ سوچ ہے یہ فکر ہے جہاں جانا ہے نات پڑھنے کے لیے ساتھ لڑکا لے کے جانا ہے اس کو خود سور پیار دینا ہے کہ بھئی جب میں نات شروع کروں تو آگے سور پیار رکھ دینا ہے تاکہ بھی کام صرف ہو جائے یہ کام ہے میرے بھائیوں اس کا کیا سوا پہنچے گا میرے چٹھا جی ہیں اللہ جنہی نصیح فرمائے وہ ایک کاری صاحب کے مدلک بتا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی ختم میں لاب دے بڑے دن ہو گئے کہی گیا ہے ختم دینے کے لیے نہیں گئے اس نے کہا چلو کوئی جانا آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی دنیا در آتی تھے ایک دوست نے اس طرح کا احتمام کر لیا انہوں نے اس کو فون کر دیا بھی آ جاؤں اب آ کر کہا کہ یار ختم کے لیے آپ نے بلائے جو پیسے ہوں گے آدھے آپ کے اور آدھے میری وہاں پر اس کو پیسے دیئے چاچے کو اور کہا کہ جب میں شروع کروں نہ تو آپ نے سب سے پہلے پیسے آگے رکھ دی لیں پھر کام شروع ہو جائے گا چھنا چاچے ایسا ہی ہوا انہوں نے آگے رکھ دی کام شروع ہو گیا اب آرتہ سزار پہ آگیا ہو گیا وہاں لوگ بیٹھے شرم ہو شرم بھی سب کو دینے پڑے بھی جاتے کوئس انہیں دیئے میں نا دنگا لوگ تینگے دیکھ تو یار یہ فلانے دیئے فلانے نہیں دیئے آرتہ سزار پہ آگیا وہ کہتے ہیں اس کی بات ہم نے کھانا گیا آم تو وہاں باتوں اطلاع فیٹلی کے بعد میں نے دیکھا ہوئی کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے پوچھا بھی آپ جائے کیوں کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا حصہ تو لے لو وہ آدھے پیشے گئے ہیں وہ مجھے امانتداری کے ساتھ دے رہا تھا اکر قرآن کریم سے یہ غرض ہے میرے بھائیو کہ ہم نے دنیا اکٹھی کرنی ہے یہ میرے بھائیو نجائز طریقے سے مالہ کے آنے کی ایک بدترین صورت ہے مقصد سارے سواب ہے میرے بھائیو یہ سارے سواب یہ بلکل برحق ہے لیکن اس کے لئے اس طرح کا انتظام اور یہ جس کا نم ختم رکھ دیا گا دریل کیا ہے بھائی حضور نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تابعی نے نہیں کیا یا سنت نہیں بدتا ہے اب دلیل کہتے ہیں کرنے تو حرج کیا ہے دلیل کیا ہے دلیل دو چیزیں ہیں نمبر ایک کرنے تو حرج کیا ہے سب سے بڑا حرج نہیں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی خلاف رسلی ہو اور کیا حرج سمجھتی ہو اگر اس میں تو خیر ہوتی ہے اگر اس میں تو بنائی ہوتی اس طریقے کار میں میرے بھائیوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے صحابہ اکرام ضرور کرتے تابعین ضرور کرتے اسلافیوں کرتے سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ کلاب رسل پھر میرے بھائیوں رور کریں اس طریقے میں اگر یہ بات چھیڑی ہے اس کو طرح سمجھیں اس سالے سواب کی مجلس ہے تیجھے کے نام پہ ساتھے کے نام پہ چالیسے کے نام پہ اس سالے سواب تو تب ملے گا جب اس کھانے کو مستحقی کھائیں اگر اس کھانے کو آ کر چودری صاحب کھا دے موڈ سکل پہ آ رہا ہے پجاروں پہ آ رہا ہے لینڈ پوگر پہ آ رہا ہے کار میں آ رہا ہے آیا اور اس کھانے کو کھایا اور چلا گیا آپ جو بتائیں کہ سواب کیسے پہنچے گا مستحق کھائے گا تو سواب پہنچے گا خود ہی کاروں مرسکلوں والوں گاڑیوں والوں کو بھلایا اور کھانا پکایا ان کو کھلا دیا اور کیا رہی ہیں اس سالے سواب سے میرے بھائیو ایسا نہیں قرآن کریم اس لیے آیا کہ اس کو سمجھیں اس کے حکامات کو سمجھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس لیے دیتا ہے اب وہ لوگ سمجھنے پہ زور نہیں دیتے وہ ختم پہ زور دیتے ہیں ان کی لڑائیاں ارشداروں کے ساتھ بھئی ختم اسے نہیں ختم اسے نہیں اب قرآن پڑو اور وہ بھی مقصد کی چاند صورتیں اسی پہ لگا دے پورا قرآن کریم کون سا تیجا ہے ساتھ آیا جہاں پہ پڑھا جاتا ہے دو چار بچارے بندے رس پاس پارے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں باقی سارے کا سارا فراڑی ہو رہا ہوتا ہے کوئی بندہ قرآن پڑھنے کو تیانی بے وضوع لوگ مسلمی آجاتے ہیں اور ڈٹ کے پکڑ کر دیانا وہاں بیٹھے گھاتے گھر اور کھانے کے ادار میں ہوتے ہیں کب کھانا کھائیں اور چلے جائیں اب تو اس ختم شریف کے نام پہ اتنے بڑے بڑے شاپر جو ہیں وہ چنے ہیں اور اس میں جو ہے ٹافی اور پتہ نہیں کیا کہلی ہوتے ہیں اور وہ عورتیں جو کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھتی اور وہ خواتین جو کہ کبھی وہ قرآن پاک کھول کریں دیکھتی اور جن کو انسائل سواب سے کوئی غرض نہیں ہے جنادہ میں شاہ تاثرینے جاتی اور وہ لوگ جو بساو کا جنادہ پڑھنے کیلئے جاتے ہیں لیکن ختم شریف پہ بڑے بھاگ 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 جاتے ہیں وہاں پہ جائے نا کہ بھونے ہوئے چنوں کے شاپر بڑے بڑے بھلے تو شاپر لینے کیلئے جاتے ہیں اور دھوکے سے ایک نہیں دو 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 تین دن چھپا کے دپٹے کے لیے چل دے کے آرکی خواتی اور مردوں کو بھی یہ آل اور پھر گیٹ مسجل کے دروازے کے باہر کھڑا ہے کیا ختم شریف ہو گیا پھال کاٹے ہوئے ہیں امرود ہے کل ہے سیو بے اب وہ ٹرین لے کر گیٹ کے باہر کھڑے ہیں جب لوگ مسجل سے نکل رہے ہیں اب وہ کلہ اٹھایا کھایا ادھر سلکہ پھائے گا آجی سنت تبھی کہا تو کھانے کو بیٹھنے کا ہے بیٹھ کر کھانا کھلاو کسی کو کھلانا ہے گیٹ پر پھر لے کر کھڑے ہو اور وہاں کلے سے کھاتے ہیں بزار میں جاندوں کے درہ جا رہے ہیں کیوں لوگ اس طرح سے عمل سے نہیں روکتے لوگوں کو اور سنت طریقہ کیوں نہیں بتاتے ہیں میرے بھائیو معاملہ بڑا خطر مات ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ قابل اصلاح ہیں ان میں بڑی چیز میں نے ارس کیا قرآن پڑھو قرآن پڑھو وہ مقصد کی صورت ہے ختم کے نام پر پورا قرآن پڑھ لے گی دوسرا ایک آرٹ اپ گا ہے وہ کہتا ہے قرآن کریم سمجھو پڑھنے سے کیا مقصد ہے قرآن کریم سمجھو وہ قرآن پاک کی تلاوت کا رکھا ترکھا قائل نہیں ہے اور قرآن پاک کی تلاوت پر زور نہیں جاتا وہ کہتا ہے سمجھو 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 حالانکہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی آیا سمجھنے کیلئے بھی ہے پڑھنا بھی مقصد ہے سمجھنا بھی مقصد ہے حضور نبی اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ پانگیر لگائی اس دنیا میں آئے آنے کا مقصد ہے یتنو علیہم آئیاتی لوگوں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں پڑھنا بھی مقصد ہے اور پورا قرآن پڑھنا مقصد چند صورتیں نہیں اور سمجھنا علموں والکتاب قرآن کریم کو سکھاتے ہیں سمجھنا بھی مقصد ہے صاحبِ قرآن حضور نبی اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اگلس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے ہیں اللہ تباریٰ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو آپ پر ندل کیا ہے اس قرآن کریم کو آپ نے سمجھایا ہے اپنی امت کو اور حضور نبی اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اگلس نے ہمیں بتایا کہ آپ نے چوبیس گھنڈے کی زندگی گزارنی کیسے ہے قرآن نے کہا آپ کم تلک حریصن عریقم بالمؤمنین الرعوب الرحیم آپ کی ہر وقت یہ خیش رہتی ہے کسی طریقے سے مسلمان مؤمنین ہدایق پہ آجائے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایق دلانے کیلئے کیا دلکہ کار اختیار کیا ہم جانتے ہیں ہمیں علماء سنا آپ نے پتھر دکھائیں آپ کے رستے میں کانڈے بچھائیں گے آپ کے غلاب پر اپاگنڈے ساشے ہوئی ہیں آپ کی بیٹیوں کو تلاتے ہوئی ہیں اور آپ نے لوگوں کی ہدایق کے لئے کوشش کی لوگ مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا اس وقت سے بدر میں سامنا ہوا ان لوگوں سے عورت میں سامنا ہوا ان لوگوں سے خندق میں لوگ اس وہاں غزبہ خندق میں سوارے اکھٹے ہو کر آگے ان لوگوں سے حضور نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لئے امت کی عدیت کے لئے سب کچھ مرداز کیا میرے بھائیوں ربیو الول کا مہنہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم حضور نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں پڑھیں اور سمجھیں حضور نے کیا کچھ نہیں کیا میں اس کی مثال دیتا ہوں وقت نہیں ہے میں اپنی بات کو مقصر کرتا ہوں میں نے کہا یہ اور بھی اگ جانا ہے تو ایک پہلوان تھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ بھئی مسلمان ہو جاؤں ہدایت کیا جاؤں کامیاب ہو جاؤں گے کامیاب ہو جاؤں گے کامیاب ہو جاؤں گے اس نے کیا تھا پہلوان وہ اپنے وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا اور لوگ پہلوانی میں طاقت میں اس کی مثالیں دیا کرتے تھے اس نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ مجھ سے کشتی کریں اگر کشتی میں آپ نے مجھے پچھار دیا میں مسلمان ہو جاؤں گا حالانکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشتیاں لڑنے کے لئے نہیں قرآن نے آپ کے انتعلق برمایا ان علیکہ اللہ علیہ وسلم آپ کو جمع دین کی دعوت پہنچا دینا ہے آپ نے پہنچا دی تھی مسلمان ہوتا نہ ہوتا لیکن چونکہ حضور رفیت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اسی طریقے سے دوزت کی آگ سے بچنے والے بن جائیں جنت میں جانے والے بن جائیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس ٹیٹے سے نیچے آ کر کہ شخصیت کشتی کرنے کی نہیں آپ کی کشتی کرنے کی نہیں آئے تھی دیکھیں اب ہمیں چلو جاؤں یہ بھی کام کر لیتا ہوں اور کشتی کر لو کس اب کشتی میدان لگ گیا وہ کشت میدان میں آگئے کشتی کے لئے اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کشتی کے لئے سامنے آئے اور مقابلہ ہوا آپ نے اس کو گھرا دیا آپ نے اس کو گھرایا اب وہ اکٹ تھی نا کیونکہ ہمیشہ وہ جیتا ہی آ رہا تھا پہنوانی میں مشہور تھا اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے پتہ نہیں چلا لہتا دوبارہ 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 آپ نے مناہ ٹھیک ہے دوبارہ آ چا اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو دیکھیں یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے اللہ کی قسم ایسی عذاب کہ دوسرے انبیاء اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں ان کی پہلی کو عادت سبھتے ہیں وہ پیغمبر ایک بندے کی آگے گبنے کے لئے بھی نیار بیٹھتے ہیں اور ہمیں دوبارہ آجا دوبارہ دوبارہ کشتی ہوئی آپ نے پھر اس کو گرا دیا وہ پھر کہہ لے گا نا 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 میں نہیں مانتا پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا دوبارہ اور ہمیں تیسری مرتبہ آجا تیسری مرتبہ حضور نے پھر پوچھ تھی کہ اس کو گرا دیا اب اس نے کلمہ پڑھا سنے کہا اب اس نے کلمہ پڑھا سنے کہا آج تک کبھی کس نے میرا مقابلہ ایک ہی آتی آج تک مجھے کس نے پچھا رہا دیکھتا حضور اب اس حرم کی میند یہ ہے میرے بھائیوں ہمارا اگر اگر کوئی بھائی ہماری بہن ہمارا کوئی عزیز ہمارا کوئی شہدان کبھی نماز نہیں پڑھتا اس کی ملت کرکے بھی اس کی سواجت کرکے بھی اس کے پانک کرکے بھی اس کو مسجد میں لانے والے بند ہیں حضور نے ہر کام کیا ہے آپ نے اپنے سٹیڈس کو نہیں دیکھا آپ نے اپنی شخصیت کو نہیں دیکھا آپ نے لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لئے ہر قسم کا کام کیا ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں اپنی حد تک نہیں سمجھے کہ میں یہ کام کروں تو کیا ہوگا مثال اور دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز سے تشریف ہلا رہے تھے ایک نوجوان لڑکا بکری کی کھان اتا رہا تھا کسی بکری یا مر گئی جو بھی ہوا مر بجائے تو اس کی کھان اتا رہے اس سے نفع سلطنہ جائز ہے بکری کی کھان اتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے آ رہے تھے آپ نے دیکھا کہ وہ کھان اتا رہے اور اس سے اتاری نہیں آ رہی طریقہ نہیں آتا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تھے اور میں نوجوان تجھے پتہ نہیں کھان کیسے اتارتے ہیں آپ دیکھیں حضورتی شخصیت آپ کا سٹیٹس اور اب آپ کیسے اپنی امت کیلئے خیارکان ہیں پھرنا پشا دو میں تمہیں بتاتا ہوں کھان کیسے اتارتے ہیں آپ نے اپنے بازوں مبارک اوپر کیا اور بکری کی کھان اتانا شروع کر دیں وہاں سے محلے کے لوگ بھی گزر رہے ہوں گے نمازی لوگ بھی گزر رہے ہوں گے موافق بھی گزر رہے ہوں گے مخالق بھی گزر رہے ہوں گے آپ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ کوئی مجھے کیا کہے گا آپ نے یہ دیکھا اپنی امت کی خیر رکھائی کیا کیا کر سکتا ہوں آپ نے کھان اتانے کا طریقہ بتایا فرمایا بازوں مبارک کو اپنے فرچڑا کر اپنے ہاتھ کو اپنے بازوں کو بکری کے کھان اور گوست کی درمان گسیٹنا شروع کر دیا اس طرح کسائی کھان اسی طرح اتارتے ہیں حتی کہ آپ کا بازوں اس میں چھپ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے جو ہے چند لمحوں میں بکری کی کھان اتار دی اور فرمایا بیٹا اس طرح کھان اتار دی یہ حضور ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حسنہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے رہنمائی لے دین کی اگر ہم چاہتے ہیں کسی کو ہم سے کو نفع ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماری نصروں میں ماری اولادوں میں ماری بیٹیوں میں مارے بھائیوں میں مارے ماں میں مارے چچوں تائوں میں لوگ دین پر آ جائیں منت اور سماجت کے ساتھ ہر طریقہ آجزی والا اختیار کرنا ہوگا یہ حضور کی سیدت ہے میرے بھائیوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بریز نہ کریں جب تک آجزی نہ ہوگی اس وقت تک معاملہ ہم نہیں ہو سکتا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھانے لگی تو ایک بندہ ایسا آ گیا جس کو کوڑ کا مرض تھا کوڑ کا مرض جانتے ہیں نا ایک تو پھلویری ہوتے ہیں جس جس جہاں نا وہ صفیہ جمعہ شروع جاتا ہے ایک کوڑ کا ہوتا ہے یعنی زخم ہو جاتے ہیں اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگے تو کوڑ کے مرض والا بندہ آگے اور آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا اس کے ساتھ مل کی کھانا کھایا میں اور آپ کتین افرد کرتے ہیں آپ کے سامنے دنیا بھی بجاہت نہیں تھی دنیا بھی مفادت نہیں تھے بلکہ آپ دیکھ رہے تھے کسی طریقے سے لوگ ڈمرہی کو چھوڑ کر ہدایت کے آنے والے ہیں آپ نے ہر طریقے سے اپنی امت کی خیال کر دی کوڑ والے مرض کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے کھون بے رہتا ہے یہ ہم کے اپنے صلی اللہ کھانا کھایا ہے یہ حضور کا طریقہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کوئی بندہ ہماری رہنمائی کی ویسے ہماری کوشت کی ویسے ہدایت کے آ جائے میری بھائیوں ہمیں بھی ہر طریقہ کیار کرنا پڑے آپ نے شخصیت کو نہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا تھے کہ اختیار نہیں کی ہدایت کے آپ کا چچا تھا ابو طالب ابو طالب چچا تھا اور مشکل اوقات نے آپ کا بڑا ساتھ دیا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شداروں میں سب سے سپورٹ کرنے والا تھا لیکن ایمان نہیں لائے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی فکر تھی کہ کسی طریقے سے یہ کلمہ بڑھنے والے بن جائے دودھا کی آگ سے بچنے والے بن جائے جب ان کی پیٹا بیٹھ جاؤ پیاس لگتی ہے اس مندر کو جب بول رہا میں بول رہا مجھے پیاس نہیں لگ رہی تک سننے والے کو تو کھان تیز ہونے چاہیے نا بیٹھ جاؤ تو ادھر میں بیان ختم ہو جائے اپنے بڑی کوشش کی چچا ایمان لے آئے چچا ایمان نہیں لائے آخری وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھے ہیں جناب ابو طالب کی اور مند سماجت میں اکترے ہوئے ہیں چچا ایمان چچا کلمہ پڑھ لو چچا کلمہ پڑھ لو تو قریب دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے مخالفین چچا ان کی طرف دیکھ رہے تھے اگر میں نے کلمہ پڑھ لے کل کو لوگ کیا کہیں گے اپنے بطی جیتے بجھے لگیا تو مجھے دیل لوگ باد ان کے دل میں حضور نے کہا میں میرے کان میں پڑھ لو کچھ بھی نہ پڑھ لو میرے کان میں پڑھ لو یہ کیا تھا یہ محبت تھی یہ اپنی متر غم تھا میرے پھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوے مسلمان بن گئے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلنا ہوگا جس طرح آپ نے امت کی فکر کی ہے وہ فکر اپنے در مسلط کرنا ہوگی ہمارے تبلیغی بھائی ہیں کیا چیز ہے جو ان کو چار چار ماہ اپنے گھروں سے دور رکھتی ہے کیا چیز ہے جو سال سال ان کو اپنے گھروں سے دور رکھتی ہے میرے بھائیوں اگر گوھر کرتے ہیں وہ فکر ہے جو بزرگان دین ان کے زیروں میں منتقل کر دیتے ہیں اسیں فکر کو لیے لیے وہ کریا کریا بستی بستی کرتے ہیں یہ فکر کو مسلط کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں ہمارے مطلب بے ایمان نہ ہوں ہماری نسلیں آگے مومن ہوں میرے بھائیوں اپنا بیٹا اگر نماز نہیں پڑتا اپنا بیٹا اگر روزہ نہیں رکھتا اپنا بیٹا اگر شہیت میں نہیں چلتا اگر آپ اس کو مار نہیں سکتے اس کی منت سماجت کر لیں منت سماجت کر لیں منت سماجت کرنے میں باپ کا سٹیٹس گرے گا دنیا میں آخرت میں نہیں گرے گا اللہ پاک کو ادائیں پسند آئیں آمی کو آج جو مول بنا ہوا ہے کہ نماز ہی لو نماز ہی لو بساوقات خود تاجد پڑھ رہے ہیں چارش پڑھ رہے ہیں اببین پڑھ رہے ہیں اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر نہیں کرتے میرے بھائیوں قرآن کا حکم یہ بھی نماز پڑھو یہ بھی حکم وَا مُرْعَلَكَ بِالسَّلَاكِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور ان سے بمندی کرو یہ باپ کی ذمہ داری ہے وہ باپ جو خود تحافظ پڑھتا ہے اولاد کو نماز پڑھ ہی وہ خامہ جو خود نماز پڑھتا ہے بیوی کو نماز پڑھتا proteins وہ بھائی جو خود نماز پڑھتا ہے بہن کو نماز پڑھتا وہ بھیکا جو خود نماز پڑھتا ہے ماں تو نماز کا نہیں کہتا باں تو نماز کا نہیں کہتا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حصوصے پیش ہوگا جس طرح یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود نماز پڑھے اس طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں سے بھی پڑھائیں میرے بھائی آج باہ دنیا کے کاموں میں چھوٹا ہے جگڑا ہو جائے کیونکہ دھا لگتا ہے اولاد کو مارتا ہے لیکن اولاد نماز نہ پڑھیں اس کو مارتا نہیں اولاد روزانہ کے پر اس کو مارتا نہیں دنیا میں جگڑوں پر چھوٹ چھوٹی بات میں مارتا ہے لیکن یہ اگر وہ دین سے دور ہو رہا ہے اس کی بھی مارتا ہے میرے بھائیو حالانکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو دس سال کا ہو جائے نہ نماز پڑھے تو فرمائے آج بھی مارو نماز نہ پڑھنے میں مارنے کا ہوتوں میں میرے بھائیو اگر ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے تو ہم نماز کے متعلق ایسی قبندی ملتی ہے ایسی قبندی ملتی ہے کہ اپنے لئے مثال آنے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام بہت نمار ہیں سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھالے کا حکم دیا آپ خود نماز کے لئے نہیں آسکتے تھے اموکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لئے آئے نماز پڑھا رہے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقلی مار ہونے کے مسجد میں آنا چاہتے ہیں دو صحابہ اکرام کی کندوں پر جو ہے سہارا لیے ہوئے ہیں حرد عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اس حرد میں مسجد میں آئے کہ آپ کے پاں ہمارے گسن رہے تھے زمین پہ خود نٹک رہے تھے اس حرد میں نماز پڑھا بندی کی ہے اگر آج ہمارے بائیوں میں ہماری بینوں میں ہماری بینوں میں ہماری بیٹیوں میں ہماری ماں میں ہمارے باپوں میں یہ کمزوری ہے میرے بائیوں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم بتانا ہوگا جب آپ نے دنیا سے انتقال کی آخری وقت تھا جو حضور کے آخری الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اصلاحات و ملکت ایمانکم اصلاحات و ملکت ایمانکم اصلاحات و ملکت ایمانکم اوئے میرے بات نماز کا خیار رکھنا اپنے متحتوں کا خیار رکھنا نماز کا خیار رکھنا اپنے متحتوں کا خیار رکھنا نماز کا خیار رکھنا اپنے متحتوں کا خیار رکھنا آج یہ دو اہم حضور کے آخری الفاظ ہے دنیس سر رسول ہوتے روئے آج اسی نماز کے حسن لگتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے مسجدوں میں نمازی نہیں مسجدوں میں نمازی نہیں مسجدے خالی رمضان میں لوگوں کو جوش آتا ہے پہلے عشرے میں جائے نا باق باق کے مسجدوں میں آرہے ہوتے ہیں دو چار دن گذرتے ہیں پہلے عشرہ گذرتا ہے مسجدے پھر خالی ہے وہی پرانے نماز دینی پروگرام ہے اگر دینی کوئی دعوت نماز ملا کاری صاحب نے مبتی صاحب نے دینی پروگرام کے دعوت نماز دیا مدرسے میں مسجد میں آج دینی پروگرام ہے دین کی بات ہوگی آ جانا پہلے پوچھتے ہیں کھانے کیلئے کیا ہے کھانے کیلئے کیا ہے جس سلسل میں جس مجلس میں کھانے کیلئے کچھ ہو تو وہاں پر مسجد بریمی لگر آتی ہے جب کھانے کیلئے کچھ نہ ہو تو مسجد کھا لیے میرے بھائیوں ہمارے یہ ترجم علیہ اگر ہم اپنے ترجم کو نہ بدلیں گے مسجد کو عباد کرنے والے نہ بنیں گے میرے بھائیوں ہمارے لئے یہ عباد ہیں اس لیے یہ رب العبور کا مہینہ ہے حضور نبیت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو آپ کی شرطوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے اس میں ہر مومن کی خواہش ہونے چاہیے بھی آج تک مجھ سے اگر دین کے معاملات میں کتائیں ہوئی ہیں اہدا میں اب عظم کرتا ہوں کہ میری جاری کتائیں دور ہوں گی اور نہتا انکان بزور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والا والے آج ہر بندے کی دور پیسے بھی مجھے لگی ہوئی پیسے بھی اچھا مال آئے اور زیادہ آئے جس طریقے سے بھی آئے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے دور پیسے بھی دور پیسے بھی بندے کا ذہنہ کامیابی کے لیے بندے کا ذہنہ کامیابی کے لیے ہے وہ مال کے اندر ہے جبکہ مسجد سے آئے آتی ہیں نا کامیابی ہے نیک آمان کے اندر ہے اگر مسجد میں پانچ وقت آوازیں آ رہی ہیں ایک مسلمان کے چیرے کا رنگ نہیں بدلتا ایک مسلمان کے دماغ میں جو ہے وہ یہ بات نہیں آتی اللہ بلا رہا اللہ کا نمہندر پکار رہا ہے میں جاؤں کیسا مومن ہے میرے بھائیوں لمبے چوڑی تک لیریں لچھے گار اور میں آپ سے کہوں تو سباہنا لسکو فائدہ نہیں ہے عمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے کمزور ہی ہماری عمل کی ہیں اعمال پہ آنے کی ضرورت ہے اس لیے قرآن کریم کو سیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں ایک ایک سنت کا ارشاء اللہ تعالی عجل اور سواب بننے والا ہے جو ہماری سو سے کہیں کہیں اور اللہ ربما علیہ وسلم سے دعائیں کریں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چرا دیں عمل بھی کریں اور دعائیں بھی کرتے رہیں مومن کی دعا کبھی ارادہ نہیں ہوتی بس آتاعت بندے دعائیں کرتے اور دعاؤں کے لیے اسبال بکھے نہیں کرتے اس کے لیے کوشش نہیں کرتے کوشش بھی کریں دعا بھی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبارک و سنتوں کی اہمیت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کا انجام جنت بتایا ہے سنت کے مدنے مقابل کی کام ہے اس پر عمل کا انجام جنت بتایا ہے میرے بھائی یہ حضور کتنی کا سیکھیں پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا تھا کئی کئی دعاتوں میں حافظ قرآن نہیں ملتے تھے عالم نہیں ملتے تھے لوگ بڑی تبدو دو کے بعد کسی عابل کسی عالم کو دھوٹتے اور اس سے دیری رہنمائی لیتے تھے آئی تو الحمدللہ نہ حفاظ کی کمی ہے نہ علماء کی کمی ہے مسئلہ بتانے والے مبتیات اکراب کی کمی ہے اس لئے حضور تب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں طریقہ ایک دن مسالح ارز کرتا وہ بات ختم کریں مثلا اپنے زہری شکل کو پھین کر لیں حضور کے طریقے کے مطابع کر لیں زہر سے محصر ہے سر کے بال حضور تب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بالمبارک رکھتے ہوئے مانگ درمیان سے نکال گئے یہ ٹیڑی مانگئے ٹیڑے چیوٹے نکالتے ہیں اس کا یہ خلافہ سنگلتا ہے بال کے معاملے میں آج کیا چلی کا چلا کئی طرح کی کٹ نکلا ہے یہ کولا کٹ ہے یہ فوجی کٹ ہے اور یہ پتہ جی کیسے کیسے کٹ ہے ایک گدہ کٹ ہے کھوٹا کٹ اسے کہتے ہیں آجی یہاں پیالہ کا رکھا ہے یہاں سارا سارا مونڈیا یہاں والا ہے مقرس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے ایک بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں پیش کیا گیا یہ چھوٹا بچہ کا لائے گیا اس کے بال جو انہیں کئی سے چھوٹے اور کئی سے بڑے کٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے بال ہیں کٹنے تو سارے کٹ دے ایک دیسے کٹ دے یہ کیسے طریقہ کچھ بال چھوٹے ہیں کچھ بڑے میرے بھائیوں والوں میں ایسا طریقہ پتیار نہ کریں کہ یہاں سے اتنی پینڈے ہیں اور اتنے بال ہیں اور بال میں ایسے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا اس انداز کے بال ہیں کہ دیکھنے والا جورا پریشان ہے پتہ نہیں مرد ہے کہ پتہ نہیں عورت ایسا انداز اتنی پتیار نہ کریں خلاف صلی اللہ علیہ وسلم بعد محمر کے سیدھے صاحب ہوں سے باہر رکھنے آپ رکھیں ایک دیسے ہوں اور حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ طریقہ ذرفے رکھنے کا بھی ہے ذرفے رکھنے شریعت کے انطابق ہیں لفنگوں کے طرح بڑے بڑے باہر رکھ لئے جس کا کوئی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا یہ طریقہ حضورت نہیں ہے ایک پتہ میں ڈاڑی میں آ رہا تھا ایک بندگے کی بڑے بڑے بڑھال تھے میرے ساتھ بیٹھا تھا اس نے کیلہ بیسنے والا آیا اسے کیلہ کھریدے کیلے کھائے وہ کھانے کے بعد ہاتھ سافت کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی ارمال کوئی نشو نہیں تھا وہ پیشے باروں نے سافت کرنے ڈاڑی ہے ڈاڑی حضورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ نے فرمایا ہے ڈاڑیاں بڑھاؤ موچے کٹاؤ ڈاڑی بڑھانا حضورت کا طریقہ ہے موچے کٹانا حضورت کا طریقہ ہے آپ ہمارے داڑیاں بڑھاؤ موچے کٹاؤ آج ایک بندگ بڑے بڑے موچے لکھوئے ہیں اور ڈاڑی کو دوارا ہے یہ کیسا ہے مسلمان ہے یہ کیسا ہے دوارا موچی ہے ڈاڑی بڑھاؤ اور ڈاڑی بڑھانے بھی آپ نے کئی کار بتایا ہے ڈاڑی بڑھانے کا یہ طریقہ نہیں کہ ڈاڑی بڑھنا یہ جہاں جاتی ہے اس کو جانے لو نہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو حضر میں آپ کو ایک بیٹا اس کے رجل دیا ہے کنچی سوائش پرائے کی چیزیں آپ کو رکھوئی ہوتی تھیں اور خود آپ اپنی ڈاڑی مبارک کو اس کے خط بنا لے کرتے تھے جو بال غیر منظم طریقے سے بڑے ہوئے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنائے کرتے تھے آڑی کا خط بنا لے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اس حدیث کے رابی ہے ڈاڑییں بڑھاؤ موچے کٹا ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ وہ ایک مشک ڈاڑی جانا وہ ہاتھ میں لے کر جو اس سے زیادہ ہوتی اس سے خط بنا لے کرتے تھے سکھوں کی طرح ڈاڑی جہاں جاتی ہے جانا دے یہ طریقہ صلت نہیں اور ہندووں والا معاملہ جسر پہ بال رہنے جانا یہ نہیں حضور کا طریقہ نہیں ہمارے ہمسائے بھلوکے انڈیا میں دو کم میں ایک ہندو اور ایک سکھ ہندو جہاں جسر پہ بال رہنے جاتے اور جو سکھ ہیں وہ بال اتارتے نہیں اسلام کا طریقہ یہ نہیں تاڑی رکھو تاڑی منڈوانا یہ مجوسیوں کا آگ کے پجاریوں کا طریقہ کار ہے ایک مرتبہ ایران کے مجوسی بادشاہ کو سفیر آئے حضور کے پاس اور داڑیاں منڈوانا میں یہ کیسے اگر بنا رکھی ہے ہمیں ہمارے بادشاہ نے یہی حکم دیا مجھے تو میں نے بادشاہ نے داڑی رکھڑے کا حکم دیا دباہ ہو جاؤں میں تمہارے شکل بھی نہیں دکھا جاتا میں تمہارے کوئی بات نہیں سکتا کیسے بھی آئے جو آئے اتنے دور سے وہ سفر کر کے آئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تک نہیں سنے کس لیے آئے ہوئے چھرے جاؤ یاس داڑی منڈے سے کیسے بھی نفرت کی ہے لیکن آج داڑی منڈا ملاتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا اور اس کو کوئی فیشن کا حصہ سمجھتا ہے میرے باہر کوئی حضور تغیر کر دی داڑی رکھو اب بعد وہ خش خشی کر رکھتے ہیں چھوٹ چھوٹی داڑی اور اس کو داڑی سمجھتے ہیں میرے بھائی جو داڑی شریعت کے اعتقادے کے مطابق نہیں ہے وہ داڑی نہیں ہے کم از کم داڑی ایک مٹھ رکھنا واجب ہے آپ ہاتھ میں پکڑے تھے آپ کی پوری مٹھو کم از کم اتنی داڑی واجب ہے اگر اس سے کم داڑی ہے وہ شرح داڑی نہیں ہے وہ نہ سمجھے کہ میں نے جوہے داڑی رکھی ہوئی ہے مشرقین میں مکہ داڑیاں نہیں ملاکے تھے مشرقین میں مکہ داڑیاں رکھتے تھے اور ان کی داڑیاں اس طرح کی خش خشی ہوتی تھیں پوری داڑیاں نہیں ہوتی تھیں آہستہ آہستہ انہوں نے ملوانے شروع کر دی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جائے تلکیم کی داڑیاں بڑھاؤ موشے کٹاؤ اور داڑی بڑھانے کا طریقہ بتا دیئے ایک اموز کم ایک اموز تو صحابیر اس کے تشریقہ میرے بھائیوں اس نے یہ دین کو سمجھے اگر ہمارا ظاہر شریعت کے مطابق اس سمت کے مطابق ہے انشاء اللہ ظاہر کا حصل باطن پر پڑھے پھر دل کی بھی صلاح ہو جائے یہ باطن بھی صلاح ہو جائے اپنے کپڑے اپنا لباس یہ سمت کے مطابق رکھو صلحہ والا لباس جس علاقے میں جس علاقے میں صلحہ کا نیت لوگ کا جو لباس ہے عموماً وہی سمت قریب ہے دیکھو کون سے علاقے میں صلحہ میں ایک لوگ کیسا لباس پہل گئے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اکثر لنگی استعمال کی ہے آپ نے شروار نہیں پہل گئے لیکن شروار آپ نے خدمت میں پیش کی گئے آپ نے اس کو پسند برمائے اس لئے شروار بھی پہل لو لنگی پہل لو کوئی حرج نہیں ہے لباس سمت کے مطابق ہونا چاہئے لباس ایسا نہ ہو جو کہ کفار کے طرز پر ہے یا عورتوں کے طرز پر ہے میرے بھائیوں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ بان تشبرہ جو آدمی جس کی مشابہ دے پیار کرے گا انہی میں سے ہوگا آج لباس میں یا تو عورتوں والا تو ایک کاری پھر کی آتا ہے یا لباس کے اندر کفار کا طرح کی آتا ہے اس طرح کے کپڑے وہ پہل دیں اس طرح کے کیوں رہے ہیں شادی آتی نا یا عید آتی ہے عید پہ دیکھا آتا ہے نوجوانوں کو تو وہ لباس چمکینے کپڑے عورتوں والے رائے ہیں سلٹ گولڈن اس طرح کے کپڑے مرد پہنتے ہیں میں نے بھائی اورتوں کو ساتھ مشابہ تھا ایسے مردوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نانت فرمائی ہے جو عورتوں والا انداز اختیار کریں اور عورتیں مردوں والا انداز اختیار کرتے ہیں یہ بھی قابل نانت ہے مرد کو مرد رہنا چاہیے عورت کو عورت رہنا چاہیے اب عورتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پردے کا حکم دیا سارا جسم عورت کہتے ہیں ننگ کو ہیں ننگ کو عورت کہتے ہیں عورت کا موانا ننگ ہے ننگ چھپانے کے چیزے اب جو عورت ہے لیکن کپڑے پہنے ہوئے ایسے کہ جو سراسر ننگ ہے دیکھ رہے ہیں کپڑے پہنے ہوئے حقیقت کے در ننگی ہے اس کے کئی طریقہ ہے کئی صورتیں ہیں جس طرح کے لباس پہنا عورت نے ایسا شوف پہنا جو اتنا بڑھکیلہ اتنا چمکیلہ ہے کہ مزار سے گذرتی ہے تو من سارا ستاک رہے ہیں یہ دیکھنے کو کپڑے پہنے ہوئے لیکن حقیقت کے در ننگی ہے نباس پہنا اتنا چست اتنا دیہو تنگ ہے کہ جسم کا ہر حصہ اس کی ساکھ نظر آ رہی ہے دیکھنے کو یہ عورت کپڑے پہنے ہوئے لیکن حقیقت کے در ننگی ہے ایک عورتہ سے نے کپڑے پہنے ہوئے ہاں پازوں ہیں تو آج ادھے کپڑے پہنے جہاں تک اس کی شنوار ہے جہاں تک اس کا جانا وہ کمیز ہے اب دیکھنے کو یہ کپڑے پہنے ہوئے حقیقت کے در ننگی ہے مردوں کو بچائیے عورتوں کو بچائیے کہ ایک جسر کی مشابہ تک کیار نہ کریں یہ دانت ہے حضورت اب یہ پاس ہم نے ایسی مردوں پر ایسی عورت پر لانتے فرمائے ایک جسر کی مشابہ تک کیار کریں اپنا لباس سنت کے مطابق بنائیں کامیابی ایسی کے اندر ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز ننگے سا رہنے کا نہیں تھا کوشش کریں اپنے ساتھ کو دھانکے رکھیں اور بہتر ہے پگڑی پہنے پگڑی ممن کا تاج ہے پگڑی پہنے پگڑی شائر اسلام میں سے ہے پگڑی پہنے والا بندہ معاشرے میں باعزت شمار ہوتا ہے پگڑی پہنے والا بندہ صاحبِ روم شمار ہوتا ہے اگر پگڑی نہیں پہن سکتے کم از کم ٹوپی ضرور کریں کم از کم اگرچہ میں اس کو فرض واجب نہیں کہتا لیکن یہ کے سر دھامت رکھنا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تحیم کے کار ہے آپ کی سنت ہے ننگا سار ہوگا نا ننگے سار میں ہر وقت دھون مٹی پڑھتی رہے گی سار ڈکا ہوا ہوگا تو وہ دھون مٹی ٹوپنے پہ لگے وہ پگڑی پہ لگی اس کو دھو رہی پھر جہنہ جب مٹی دماغ پہ جزا پڑھتی ہے بس اوقات دماغ کام کرنا بھی چھوڑ جائے جو چیز قیمتیوں تینوں سٹی فاز کی آتی ہے انسان کے پورے جسم میں سب سے قیمتی چیز ہے دماغ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے بندے کا پوری کا پورا وجود ہے اپنے بینس پر چلتا ہے اگر دماغ صحیح کام نہ کر رہا ہوتا بینس پر کرنا نہیں آتا ہے بندے کی سخصیتی تو کردنے کوئی عزت نہیں بہتر باغل ہے یہ دماغ کی فاز کے لیے جو نا بہترین چیز ہے کہ ٹوپی رکھو پگڑی رکھو تو کافی بات یہ ہوگی انشاءاللہ کبھی پھر موقع بیرہ کریں گے انشاءاللہ تو سب سے یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کار کو ہم اپنا اپنے زندگیوں میں شعار بنائیں سر سے دیکھر پیر تک کم از کم اپنے شخصیت پر اسلام نہ بھن کر لیں اپنے شخصیت اس سنتوں کا ببند بنا لیں اگر ہمارا یہ معاملہ ہوگا دوسرے پردے کو بھی کیا سکیں اگر میں خود نمازی نہیں ہوں میں کسی دوسرے کو نمازی نماز کا کیسے کہہ سکتا ہوں اگر میں خود خلافہ سنت بار رکھے ہوئے ہوں میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں اگر میرا اپنا لباس خلافہ سنت ہے تو میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں اپنے لباس کو کیا دابت کروں پہلے خود کو بندی ضروری ہے میں اس کی ایک واقعات کرتا ہوں بار خلافہ سنت بارتا ہوں حرد مولانا اشن خلی تھامی رحمت و تالے ان کے پاس ایک بندہ اپنے بچے کو رہی آیا اور کہا حضرت جی اس بچے کو واضح نصیت کر دے یہ گھڑ بہت کھاتا ہے گھڑ بہت کھاتا ہے تو میں نے زمانی میں ایسا کہا کہ ٹافیاں چاکھ لڑی چیتنی ہوتی نہیں تھی گھڑ میں یہی صغار تھی گھڑ ہوتا ہے لوگ اس کو شوق سے کھاتے ہیں تو بعض لوگ ضرور سے زیادہ کھاتے ہیں وہ بچہ ایسا تھا گھڑ بہت کھاتا تھا باپ لیا ہر دی خدمت میں ہے اگلی دیل بھی رائے بچے کو نہیں کہتا ہر تھانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صرف اتنی بات کہا کہ نصیت کی جیمیٹر گھڑ میں زیادہ نہ کھاتا کرو یہ انسان کی صحت سے اچھا رہی ہے اتنی بات اور کچھ نہ کھاتا ہوں اب باپ بھی حیران ہے کہتا ہی حیران اتنی بات کہتے ہیں کل فرما دیتے ہیں آپ نے کل یہ بات چونہ کہیں اتنی بات کہیں میں نے کہا کل کو لے کیا نہ میں آج آیا ہوں کیوں فرمایا کل جب میں بیٹھا تھا پھوسنے سے فکر کہتا تھا کہ میں نے خود گھڑ کھایا ہوا تھا میں نے خود گھڑ کھایا تھا گھڑ کھا کے بیٹھا تھا اب اگر اس بچے کو میں کہتا کہ گھڑ نہ کہا تو یہ میری بات کا اثر نہ ہوتا کیونکہ میرا خود اس پر اول نہیں ہے آج میں بیٹھا ہوں تو میں گھڑ کھا کے نہیں بیٹھا اب میں نے بچے کو کہا ہے کہ بیٹا جدھا گھڑ نہ کہا تو یہ صحت کے مقصان دی ہے تو اب میری بات کا نفع اور اثر اس کی شخصیت پر زیادہ ہوئی تو میرے بھائیو اگر باپ چاہتا ہے اولاد میرا کہاں مانے ماں چاہتی ہے اولاد میرا کہاں مانے تو میرے بھائیو خود پہلے صحیح بھی شہید بننا ہوگا سنتوں کا پبند بننا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری اولادی سنتوں کا پبند بنے گی اللہ تبارک و تعالی ہم صاحب کو ربی ربر کے اس محیر کی برکت سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی تحفیق تا فرمائے اپنی زندگی میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانے کی تحفیق تا فرمائے ہماری نصروں میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کے ایمان کے ترجمہ پیدا فرمائے وآخو دعوانا و الحمدللہ ربی